عوامی جذبات سے کھیلنے کا فن تو سیاستدان خوب جانتے ہیں لیکن جب جلسوں میں مجبور اور بے کس لوگوں کی پٹائی پر عوامی نمائندے خاموش رہے تو تبدیلی کے تمام دعوے مشکوک ہو جاتے ہیں خوشات کے جلسے میں نواز شریف کے سامنے پولیس عوام کی دھولائی کرتی رہی لیکن لیگی قائد قوم کو بہتری کی نویز سنا کر رخشت ہو گئے ریپورٹ کریں گے لہور سے کمرشفہ یہ مناظر ہے مسلم لیگ نون کے جلسے میں سرکاری ہسپتال کے چوکی دار محمد اسر اور اس کے اہل خانہ سے ہونے والی زیادتی کے جس کی پانچ بیٹیاں غزانہ رہانہ شکریہ رکسانہ اور بشرا ایک عجیب بیماری کا شکار ہو کر جس طرح مرک پر ہیں لیکن باپ تو آخر باپ ہے جو سرکاری خرچ پر علاج کی امید کے ساتھ انہیں لے کر نواز شریف کے جلسے میں آ تو گیا تاہم پولیس کے ہاتھوں ایسا رسوہ ہوا کہ جلسے میں شامل دیگر افراد کی آنکھیں نام ہو گئیں لیکن عوامی نمائندوں کے دل موم نہ ہوئے اصغر چیکتا رہا کہ وہ کوئی خود خود پمبار نہیں صرف اپنی آواز نواز شریف تک پہنچانا چاہتا ہے لیکن سب بے سود سنخواہ ملتی وہ کردیں آ جاتے ہیں وہ لے جاتے ہیں صبح کو یہ بچیاں روٹی ان کو کھلا سکتا ہوں وہ مشکل شام کو یہ بھوکیاں رہتی ہیں اور مکان میرے مکان کی وہ حالت ہے کہ ان کا چھت گر رہا ہے اصغر سیاسی قائدین کی آمد سے پہلے ہی پندال میں آ گیا تھا جہاں پولیس اسے بھرپور پروٹوکول دینے کے لیے تیار تھی نواز شریف اور دوسرے قائدین اس غریب کی درگت بنتے دیکھتے رہے اور اپنی تقاریر میں غریب کا دم بھی بھرتے رہے آج میں یہی سوچتا رہتا ہوں یہ محلوم بچے یہ بچارے نوجوان جن کے چہروں پہ آج خوشیاں ہونی چاہیے تھی ان کے چہروں پہ دکھ اور افسوس اور غب ہے بیکس اصغر اور اس کے لاچار بچے تو مار کھا کر گھر لوٹ آئے لیکن اس حقیقت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ روز قیامت اسی اصغر کا ہاتھ ہوگا اور عرباب افتیار کا گریبان اور عرباب افتیار کا گریبان